عزیز آنِ قرآمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے اندر قیام رمضان کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سب ہی گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ رمضان المبارک کا قیام یہ بڑا محبوب ہے اللہ تعالیٰ لیکن اللہ کا یہ حکم ہے یہی اس وقت سب سے زیادہ نہ ایک دور ہو رہا ہے قیام جو ہے نا قیام رمضان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ وہی قیام غیر رمضان میں کرتے تھے اور وہی قیام آپ رمضان کے اندر کرتے تھے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ بی بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے وہ نے فرمایا کہ بیٹا گیارہ یا تیرہ رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی جس میں رمضان اور غیر رمضان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا تھا آپ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اب امت کی حالت یہ ہو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی ساری رات جاگتے ہیں کسی کو کوئی رمضان کا قیامی نصیب کوئی دیں ساری رات کوئی حال لی مسلمانوں کا رہ گیا اور ان کو ترابی ہو گئی یا کوئی اور کا بہانے مل گئے ٹرانس مشنیں چلتی ہیں موبائل فون پر پیکج ہو گئے ہیں انٹرنیٹ ہے فیس بک ہے اس کے اوپر زندگی گزر رہی ہے رمضان کا قیام بھول گیا اور اللہ کو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو محبوب نماز ہے وہ رات کا قیام ہے بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن امت ادھر سے اپنا کٹ آف ہو گئی اور آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جب مکہ کے اندر اسلام آیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے تحجد فرض کا رکھی تھی اور مسلمان تحجد پڑا کرتے تھے کیوں؟ اس وقت دور بہت گندگی کا فہاشی کا غلازت کا ظلم ستم اور اندھیر کا دور تھا اللہ نے اسی دور کے اندر فرض کر دیا کہ تحجد اب دیکھ لیں اس دور میں جاہلیت کے دور میں اور آج کے دور میں کوئی فرق نہیں رہ گیا جو گناہ اس جاہلیت کے دور میں ہوتے تھے وہی گناہ آج ہو رہے ہیں جو ظلم اس وقت جاری تھا وہی گناہ آج بھی جاری ہے اس وقت سود تھا اب بھی سود ہے اس وقت فہاشی تھی اب بھی فہاشی ہے اس وقت بھی ٹائم ویسٹ کرتے تھے فیس بکوں پہ اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر آج بھی اسی پہ ٹائم اپنا فیسٹ ویسٹ کرتے ہیں تباہی ہو گئی مسلمانوں کی اور یہ بات مسلمانوں کے درمیان میں آئی نہیں اور ایک نیا روایل بن گیا بھی رمضان کی راتیں ہیں ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں صبح تحجد جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے چلو دو ایک رکھنے پڑھ لیتے ہوں گے ہم سہری کر کے سوتے ہیں اللہ اکبر رمضان کی تو ساری کی ایسی کی تیسی دے دینا خراب ہی کر دیا اس کی روحی مار دی گئی جو بندے کہتے ہیں ہم ساری رات جاگتے ہیں صبح اٹھا نہیں جاتا اس لئے ہم ساری رات ہی جاگتے رہتے ہیں ٹائم تھوڑا رہ گیا رات کو اٹھنا اصل میں نفس کو کچلنا تھا اللہ نے فرمایا رات نید لے لینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا کہ پیغمبر آپ ساری رات نہیں جاگیں گے رات کا کچھ حصہ یا نصف یا اس سے زیادہ جاگیں گے رات بار نہیں آپ نے جاگنا یہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن مجید میں بند کیا اور اللہ نے یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں کوئی روایت آئی ہے نہیں نبی کو اللہ نے منع کر دیا کہ نبی رات نہیں پوری جاگے گا یہ اب مسلمان ساری رات دنیا کے نام پر عبادت کے نام پر نبی نہیں جاگ سکتا اب مسلمان دنیا کے نام پر جاگ رہے ہیں یہ ایک تباہی طور کیا ہے اور کہتے ہیں ہم سیری کر کے نفس کو کچلنا تھا اس بنا پر کہ رات آپ سو جائیں پھر آدھی رات کو اٹھانا جائے نفس کو کچل کے اٹھیں اور اپنی آنکھیں کھلے نہ آپ کا دل نہ چاہے بستر چھوڑنے کو آپ کو نید اپنی ختم کرنے کو دل نہ چاہے بستر چھوڑے نید توڑے دل نہ چاہے تب اٹھے یہ نفس کو کچلنا تھا اب کیا ہو گیا الٹا نفس کی نفس کی بات مان لی کہ نفس کہتا ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا اس لیے رات بات جاگ لے میں آپ ساری رات پھر صبح نہیں اٹھوں گا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے انتیجے میں حمدی رات ایک نئی بدت مسلمان ہے اور رمضان کی راتیں ویسے برباد ہوتی جا رہی اور کوئی تاش بیٹھا کھیل رہا ہے کوئی باتوں کے اندر مغن ہے کوئی ٹیلی فون کے اوپر بزنس ہو رہے ہیں رمضان کی راتیں جا رہی ہیں نبی کہتا ہے تیرے اگلے پچھلے گناہ ماف ہو جانے ہیں رات کا قیام کر اور قیام کیسے کرنا جیسے نبی نے بتایا یہ کوئی آدمی نہیں بہانہ بنا سکتا کہ نہیں جی ساری رات ہم جاگتے ہیں تحجد ہی پڑھنی نہ تحجد ویسے پڑھنی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے حضور جب سوئے ہیں تب سونا پڑھنا ہے تجھے عشاء کی نماز پڑھ کے باتیں نہیں کرنی تجھے نبی کہتا ہے سو جیسے میں سوتا ہوں اور جیسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں ویسے اٹھنا پڑھے گا تجھے یہ جب تک لوازمت اپنی مرضی سے نہ آپ اٹھ سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں یہ شہادت کہے علفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہاں نبی کے تابع ہونا پڑنا ہے نبی کے پیچھے چلنا پڑنا ہے جو نبی بتائے وہ بات ماننی پڑنی ہے اور نبی بتائے گا اور آپ کو ویسے کہ اپنی مرضی سے آپ سو جاگ نہیں سکتے ہیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے سوتا ہوں اپنی مرضی سے جاگتا ہوں ابھی وہ بہت پیچھے ہے ٹھیک ہے بندہ اپنا ہلیہ بھی ویسا بنائے داری سب کچھ رکھے لیکن اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آ گیا اب کہا کہ اب سارا ہلیہ تو بنا لیا گیٹ اپ بنا لیا تُنہیں بحروب ہو گیا بندے کا پورا بحروب پہ اللہ نے بکشنے بندے اللہ نے کہا نہیں ساتھ ویسے جاگنا پڑے گا ویسے اٹھنا پڑے گا جیسے افتاری نبی نے کی ویسے افتاری کرنی پڑے گی جیسے نبی نے سہری کی ویسے سہری کرنی پڑے گی سہرییاں من مرضی کی ہو گئیں افتاریاں تو کافرانہ اور آیاز شانہ قسم کی ہو گئیں وہ قبول نہیں جو مرضی آپ کہیں اس کے سہریوں کے افتاریوں کے نام پر آپ غریبوں کو بانٹیں روٹیاں کھلائیں ان کی آگے ستر ستر قسم کے پھالے رکھیں کوئی قبول نہیں اللہ کو اللہ کہتا یہ کوئی طریقہ کار ہے نبی کا تو یہ طریقہ کار تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر موزن نے دیکھا اشارہ کیا خجور سے کہ سورہ ڈوب گیا اللہ کے رسول حضور نے خجور ہاتھ میں پکڑی اسی وقت کھا لی خوش خجور نبی علیہ السلام کھاتے اور ساتھ تھوڑا سا پانی پی لیتے فرمایا جس کو نئی میں اثر وہ پانی پی لے اب شربتوں کے مٹکے جب پی لے پھر بعد میں نہ پڑی جاتی مغرب نہ اشارہ پڑی جاتی اور اس کے بعد تحجت ویسے بندوں مسلمانوں کی چلی گئی یہ اللہ پاک نے کہا کہ مومن اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے اور حتیب عبداللہ بن عمد نے پوچھا بے اللہ کے رسول یہ میرے لئے بتائیں نا سب سے اچھی کیا آپ اور میں عبداللہ بڑی اچھی بات ہو کہ تو تحجت کے وقت اٹھا کریں اس وقت اٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کریں اصل شئے مسلمانوں کی تحجت ہے تحجت کہہ لیں اسی کا نام تراوی ہے اسی کو قیام اللیل کہہ لیں اسی کو قیام رمضان کہہ لیں اسی کو قیام شاب قدر کہہ لیں اس کا نام وطر رکھ لیں ہے یہ تحجت بندے کو اپنے قائم پر اٹھنا پڑا اور تین وقت بتا دیئے اس کے لئے کہ جس کے لئے نہیں اٹھنا ممکن ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑ لیں نہیں تو آدھی رات افضل سب سے پیارا بتایا گیا کہ تحجت آخری پیار کے وقت اس وقت اٹھے اور اس سے بھی افضل جو بتایا وہ حضرت دعوض علیہ السلام کی طرح بتایا آدھی رات کو اٹھے اللہ کی عبادت کرے پھر سو جائے پھر فجر کے لئے اللہ کو اٹھے اللہ اکبر مسلمان تصور کر سکتے پھر کہتے گناہ بڑھتے جاتے گناہ تو بڑھتے ہی تابعہ جب بندے کا نفس اس کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب نفسانی خواہشات نکل جاتی نا ہاتھ سے اس وقت انسان کو پدہ چلتا بھی یہ گناہ میرے سے کیوں سرزاد ہو رہے نفس کو لگام اگر کوئی شئے دے سکتی ہے تو وہ تحجد دے سکتی اور کوئی شئے نہیں امت کو تحجد پہ لگا دو دیکھو گے پھر تم دنیا کے اندر گناہ کس طرح کم ہوتے چلے جاتے ہیں بندوں کا اپنے رب سے راز و نیاز ہی ختم ہو گیا اب بندوں کے پاس فرصت نہیں اتنی فرصت نہیں کہ اتنا تیز فاسٹ اینڈ فیوریس یہ دور آ گیا ہے اتنی قیامت آئی آپ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا دور ہے کہ جلدی سے موٹر میں بیٹھے وہاں چلے گئے جہاز میں بیٹھے وہاں چلے گئے ایک مزر میں ٹیلی فون ہو گیا بندے اتنے فاسٹ اینڈ فیوریس ہو گئے ہیں کہ اب گناہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ یار سوچیں یار یہ میں نے گناہ کیا تھے اس پہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی گناہ پھر کوئی کام پڑ گیا وہ جا کے کام کر لیا پھر گناہ پھر کوئی اور کام توبہ کا وقت ہی نہیں تحجد میں سب سے نزیق اللہ نے توبہ کا وقت بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ حضرت محمونہ کے ہاں ایک رات بسر کی جبکہ نبی پاک ان کے ہاں اس وقت تھے حضرت محمونہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی وہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ نے کچھ دیر بات چیت کی پھر سو گئے حضور آئے گا رات نہیں جاگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے کبھی نہ کبھی رات جاگتے تھے کوئی اہم امور ہوتے تھے سلطنت کے جو نپٹانے کے لئے نبی علیہ السلام نے کیے تھے آپ علیہ السلام نے اپنی رات نہیں جاگی آپ نے کہا میں دیکھوں گا کہ میری امت کس طرح میرے پیچھے چلتی اب امت چلتی نہیں نا پیچھے وہ آئے رات کچھ دیر کے لئے اپنی بیوی سے بات چیت کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ رات کے آدھی تہائی حصہ جب کچھ رہ گیا تو نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اسی وقت آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا حتی صورت ختم کرتی نبی پاک نے اٹھ کے کس کو یاد ہے مجھے بتائیں کس کو یاد ہے سارے جہان کی ان عورتوں کو مرتوں کو غیبتیں اور چگلیاں یاد ہیں لیجر یاد ہیں کھاتے بڑے یاد ہیں ان کو فلانے سے پیسے لینے ہیں فلانے بند نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا بیس بیس سال پرانے گندگی کے کیڑے جو ہیں نا وہ باتیں وہ سادشیں جو دل کے اندر لڑائیاں جگڑے وہ ڈیٹیل کے ساتھ مسلمانوں کو یاد ہیں بڑی پوچھ لیں نا ان سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میری ماں کے ساتھ فلانے نے یہ کیا تھا فلانے وہ باتیں یاد کسی کو یاد کہ نبی اس وقت تحجد کے وقت کون سی صورتیں پڑھتا تھا کیا نبی علیہ السلام نے صورت علی عمران کی آخری آیتیں جب آپ علیہ السلام نے پڑھی ان کے اندر کیا تھا دل روشن ہو جاتا ہے اس وقت آدمی اگر ان علی عمران کی آیات کو پڑھے بندے کو پتا چل جاتا ہے رب کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا اس دنیا کے اندر وہ کس طرح زمین و آسمان کو اوپر نیچے اوپر تلے کرتا ہے اور کس طرح اس کی نشانیہ اس کے اندر حرکت کرتی نبی علیہ السلام نے آیتیں پڑھی اور جب نبی علیہ السلام نے اس کی اندر آیتیں پڑھ لی تو پھر آپ علیہ السلام بڑے اس کے اندر آپ بڑے آپ علیہ السلام نے صورت مکمل فرمائی مشکیزے کی طرف گئے پھر آپ پھر اس کا مو کھول کر ٹپ میں پانی لیا اور خوب بغیر افرات اور تفرید کے افرات اور تفرید کا مطلب یہ بات سمجھنے کی نبی نے اس طرح نے بھی پانی گرائی گیا نبی کا وضو نہیں ہو رہا اتنا وضو ہٹتے ہی نہیں میں کہتا ہوں وضو پہ پانی گرائی جاتے ہیں آدھے گلاس پانی کے اندر وضو ہو جاتا ہے آدھے گلاس نبی علیہ السلام نے اور علماء کر کے دکھاتے ہیں نیٹ پر آپ دیکھیں علماء آدھے گلاس سے پانی آدھا پی جاتے ہیں نہ مسلمانوں کے غسلی ختم ہوتے ہیں نہ ان کے وضو پانی پانی اور پانی کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کے پانی نیچے چلا گیا کبھی اوپر ہوتا تھا یہ اللہ کی نیمتیں ضائع کرت کی ہیں ہم نے نتیجہ اس کا چلتی موٹر چلی جاتی ہے کپڑے دوتے کھلے پانی سے چلی جاتے ہیں پتہ ہے سولہ لیٹر پانی تحقیق یہ بتاتی بھی سولہ لیٹر پانی ہم صرف ہاتھوں میں صرف کرتے ہیں سولہ لیٹر تباہ ہو گیا نا سارا اپن نظام پھر کہتے ہیں پانی نہیں ہے اللہ پانی نہیں دیکھتا جی لاکھوں کے اندر پانی نیچے چلا گیا اللہ نے فرمایا نبی کا وضو دیکھو نبی کا وضو سیکھنے کی کس کو فرصہ مجھے بتائیں کوئی بندہ بتائے کہ اسے بقاعدہ طور پر اور کسی عالم کے پاس جا کر کہ اسے کہا ابھی مجھے نبی علیہ السلام کا وضو سیکھا دیں بد دیکھا دیکھی اببا جی کرتے تھے آپ بھی کرتے ہیں اور نہیں یار دوست کرتے تو آپ کرتے ہیں نبی کا وضو بھی کس طریقے سے نبی علیہ السلام ایک ہی ہاتھ سے آپ علیہ السلام موہ میں بھی پانی ڈال لیتے کلی کے لیے ناک میں بھی چڑھا لیتے کوئی چڑھاتا ہے لگ اس کا پانی لیتے اللہ اگر اس کا پانی لیتے ہیں آپ پانی ظاہر نہیں کرتے کچھ اس میں سے اندر لے لینا کچھ اس سے اگرارہ کرنا اس سے ناک صاف کر لینا اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ پانی نہ رہ گیا اور چار چوتھی دفعہ جس نے کہا نا مود ہوا نبی علیہ السلام جس نے چوتھی دفعہ مود دولیا وہ ظالم ہیں وہ پانی ابھی تک اس کا اصراف جاتا ہے پانی تین دفعہ تھا اب وہ فرماتے ہیں براب علیہ السلام نے وضو کیا اور پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑنے لگے ابن عباس کہتے ہیں میں بھی ساتھ کھڑے ہو گئے اس میں روایت میں نہیں آتا لیکن وہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ کیا بات بتاؤ ابن عباس کی بچے آپ کے بھی بارہ بارہ سال کے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے بارہ سال کے تھے ابن عباس اس وقت بارہ سال کے تھے بچے کا سنو نبی کے دور کے بچے بھی کیسے ہوتے ہیں جب نبی ہوا چلاتا ہے نا اور دریا بہتا ہے نیکی کا سمندر ہوتا ہے اس کے اندر نیکییں ہی نیکییں نیکییں ہی نیکییں بچے اور عورتیں اور مرد اور بڑے اور نبی کوئی ممولی شاہنی ہوتا